بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے صلاح دیکھے ہوں گے جو صحافی کم ہوتے ہیں اور دلال زیادہ دیں اور اس لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں جو عمران خان کے زخم پر لگے ہوئے پلستر کو اس کا تبروکات بھی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ تبروکات ہے اب اس کو مجاد گری کے طور پر رکھیں گے دوسرا ناظرین ایک خاتون ہے وہ اس کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے جلسے میں کہ عمران خان کے پر لستر سے انقلاب آئے گا تو اس بار ناظرین علامہ سعج سینڈری صاحب نے اپنے جلسے میں بھی کہا تھا کہ انقلاب اس وقت آئے گا جب پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا اگر آپ کے پاس آپ جدوجہد کرتے ہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں مخالفین سے لڑتے ہیں ان کے نظام سے لڑتے ہیں تو جو انقلاب آتا ہے وہ انقلاب خون مانگتا ہے قربانیاں مانگتا ہے علامہ سعج سینڈری صاحب نے وہ مثال دی تھی طالبان کی افغانستان کی کہ ان لوگوں نے قربانیاں دیں حتیٰ کہ تین لوگ بچے ایک واقعہ سنائے انہوں نے کہ ان کے پاس اسلاح بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو جو ان کے اوپر حملہ کرنے آئے ہوئے تھے فوجی وہ اسی وقتی گر پڑے اور مر گئے یعنی جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو پکاریں گے مشکل وقت میں اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ان کے بتے ہوئے راستے پر چلیں گے قربانیاں دیں گے تو انقلاب آئے گا اس طرح پلسٹروں ملسٹروں سے انقلاب آنے کا نہ ہی کوئی چانس ہے اور نہ ہی آئے گا یہ صرف اور سے بے وقوفی ہے اور اس بے وقوفی کی جتنی بھی مضمت کی جائے ناظرین وہ کام ہے یہ تھی ایم ترین اپڈیٹ انشاءلا ملتے ہیں نیکس وڈی میں اللہ حافظ